پوٹھیا کے پہاڑ کٹا تھانا چھتر میں سی ایس پی سنچالک کمروز زمہ کی ہتیا کا کشنگنچ پولیس نے خلاصہ کر دیا ہے اس معاملے میں اس آئی ٹی نے چار اب یکتوں کو دھرد بوچا ہے گرفتار لوگوں میں خجور باری کے شکیل، سلیمان عالم اور سبحان کے ساتھ گووند پور کے اظہرل شامل ہیں جن کے پاس سے پولیس نے لیپ ٹاپ، بیگ، سکینر، چارجر سہیت ان سامانوں کو برامت کیا ہے اس کے علاوہ پولیس نے واردات میں استعمال چاکو اور کپڑا کو بھی برامت کر لیا ہے غور طلب ہے کہ تیس مئی کی شام کو اس واردات کو انجام دیا گیا تھا جس کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی تھی اور ہتیاروں کی گرفتاری کے لیے استھانیے لوگوں نے بھاری بوال کاتا تھا لیکن ایس ڈی پیو کی نترت میں پولیس کی ٹیم نے محض بہتر گھنٹے میں معاملے کا ادبھیدن کر لوگوں کا وشواس جیتنے میں بڑی سفلتہ حاصل کی ہے پانچ دوہزار چوبیس کو سندھیا پارکٹا تھانا چھتر انترگت ایک سی ایس پی سنچالت جن کا نام ساہیب کمورز کمورز زما تھا پتا اسماعیل لنساری ان کی ہتیا کچھ اگیات لوگوں دوارہ گلہ ریت کر کر دی گئی تھی اس سمبند میں ان کے بھائی کے فرد بیان کے ادھار پر پارکٹا تھانا کانڈ سنکھا چھپن چوبیس سوسنگا دھارہ میں درج کیا گیا کانڈ کے سفلود بھیدن اور اپرادیوں گرفتاری ہے تو پولیس ادھکشک مہدہ کے آدیش کے انسار ایک سائٹی کے گھٹن کیا گیا جس کا نیٹری تو میں کر رہا تھا بھوتک اور تکنیکی اور سندھان مانوی آسوچنا سنکلن کے ادھار پر اس ٹیم دوارہ بہتر گھنٹے کے اندر کانڈ کا سفلود بھیدن کیا گیا اور چار جو ابھیکٹ اس گھٹنا میں سنلیپ تھے چاروں گرفتاری کی گئی ہے جو چار ابھیکٹ ہیں ان میں سے دو کاپرادی کی تحاس ہے اور گھٹنا سطل سے ہم لوگوں نے لیپٹوپ لیپٹوپ تو ہم لوگ کو ابھیکٹ کے گھر سے برامت کیا گیا سولیمان کے گھر سے اور ساتھی ساتھ اینے بھی چیزیں برامت ہوئی ہیں گھٹنا سطل سے گھٹنا میں پریوکٹ جو ہم لوگوں نے برامت کیا ہے ایک چاکو ہے جو کی پریوکٹ ہوا تھا اور عبیوکتہ کچھ کپڑا برامد ہوا ہے گھٹنا کا جو مکھے کارن ہے جیسا کہ ہم لوگ کنسندھان میں آیا ہے یہ جو سی ایس پی سنچالک تھے ان کے پاس روز پیسہ ہوتا تھا تو ان لوگوں کو اُس دن پتا چلا تھا کہ شاید ان کے پاس اچھا کاسا پیسہ ہے جس کو لے کے گھر جا رہے ہیں تو اسی کے لوٹ کے لیے مکھتے ہی لوگ دوارہ کیا گیا تھا یہ سبھی دوست ہیں اور چونکہ یہ لوگ عبیوکتہ کے آس پاس کے ہی رہنے والے ہیں تو اسی لیے اُس کی ہتیا بھی لوگ دوارہ کر دی گئی ہیں کتنی گھنٹے میں اُدھ بیدن کیا گیا اُدھ بیدن تو جیسے ہم لوگ کو تیسرے دن پتا چل گیا تھا لیکن باقی اور بھی جو فیکٹس تھے اس کو ہم لوگ کوروریٹ کر رہے تھے تو اس کے بعد سے ہم لوگ جو بہت سارے چیزیں تھے اس کا ستیابن کیا گیا اس کے بعد ہم لوگ نے سائٹی ٹیم کا نرتری تو تو میرے دوارہ کیا جا رہا تھا لیکن اس میں ہمارے اسپیکٹر صاحب اور ٹیکنیکل ٹیم کے جو بھی سدرسے ہیں اور پہرکٹہ ایسے چھو عرہ بڑی ایسے چھو پوٹھیا ایسے چھو اور ان پولیس پتادکاری جیسے کہ ہمارے پورنی کیا نام ہے ریتیش کمار اتکارش کمار یہ ہی مکھی روپ سے تھے